اگر آپ کو اچھی طریقے سے لمحہ یاد ہو چوکیدار چور ہے والے بیان پر راہل گاندی نے سپریم کورٹ سے بیان پر مافی مانگی ہے بلکہ حلف نامے میں مافی نہیں تھی تو اس لیے اب ایک بار پھر سے حلف نامہ ہوگا سپریم کورٹ کے حوالے سے چوکیدار چور ہے بیان پر راہل گاندی نے مافی مانگی ہے راہل گاندی کے وکیل ابھی شیخ بنو سنگوی نے اپنے موقع کی طرف سے مافی مانگی شیر شدالت راہل کے کھیج جتانے کے طریقے سے کافی ناراض تھی کورٹ نے پوچھا کھیج جتانے کے لیے بائیس پیج کا حلف نامہ دیا جاتا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے چوکیدار چور ہے بیان پر آخر کار کانگرس ادھیکش راہل گاندی نے مافی مانگ لی ہے آج کی سنوائی کے دوران شیر شدالت نے کانگرس ادھیکش کے کھیج جتانے کے طریقے پر ناراض کی جتائی کورٹ نے پوچھا کیا کھیج جتانے کے لیے بائیس پیج کا حلف نامہ دیا جاتا ہے اس کے بعد راہل کے وکیل ابھی شیخ منو سنگوی نے اپنے موقع کی طرف سے مافی مانگی ہے بتا دے کہ راہل کے اس بیان پر بی جے پی نیتا مناخشی لے کی انہیں افماننا کی آچکہ داخل کی تھی معاملے کی سنوائی کر رہا ہے سی جی آئی رنجن گوگوئی جسٹس دیفاک گپتہ اور جسٹس انجیب خنہ کی بینچ نے کانگرس ادھیکش کو پھٹکا لگاتے ہوئے ان کے وکیل سے کہا کی بریکٹ میں کھیج جتانے کا مطلب کیا ہے بتا دے کہ راہل نے اپنے دوسرے حلف نامے میں کھیج شبت کو بریکٹ میں لکھا تھا کورٹ نے کہا کی راہل گاندی بیان دیتے ہیں اور اب اس کا بچاب کر رہے ہیں کورٹ نے راہل گاندی کے وکیلہ بشیک منو سنگوی سے پوچھا آپ نے جو کہا ہم وہ کہاں کہا تھا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی موسیقی